اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کتابوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے ایک بادشاہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں ایک خوبصورت محل تعمیر کراؤں چنانچہ اس نے عالی کوالٹی کے معمار مستری یہ بلوائے اور اس محل کو تعمیر کروانے کے لیے اس نے اپنے خزانوں کے مو کھول دیئے جتنی ضرورت پڑی اتنی بنانے والوں نے اس کے اوپر خرچ کیا جب وہ بن رہا تھا بادشاہ کو جو چیزیں پسند نہیں تھی اس کو تڑوا تھا اور اس کو دوبارہ بنوا تھا حتیٰ کہ جب وہ محل بن کر تیار ہوا تو اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں تھا اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی کسی قسم کا اس کے اندر نقص نہیں تھا بادشاہ نے فخر کے طور پر اپنی رعایہ کے اندر اعلان کیا جو میرے اس محل کے اندر عیب نکالے گا نقص نکالے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا جنانچے لوگ آتے محل کو دیکھتے اس کے باہری دروازے کو دیکھتے اندر کے حصے کو دیکھتے وہ اس کی پھلواریوں کو دیکھتے اس کی کھڑکیوں کو دیکھتے اس کے بنے ہوئے کمروں کو دیکھتے اس کے اندر تیار کی گئی سہولتوں کی چیزوں کو دیکھتے اور بعد میں آخر میں یہ اعلان کرتے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے ایک اللہ والے کا گزر وہاں سے ہوا انہوں نے یہ بات سنی کہ یہاں کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو میرے محل کے اندر عیب نکالے گا میں اس کو انعام سے نوازوں گا جنان چاہیے اللہ والے بزروں اس محل کے اندر گئے اس کو دور سے دیکھا اور دور سے دیکھتے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت تم نے محل تو بہت اچھا بنایا ہے لیکن اس کے اندر دو عیب ہے اب وہ حیران ہو گیا اس کو تعجب ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے انجینئروں نے دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں نے میرے اس محل کے اندر عیب نہیں نکالا بڑے میاں تم کو کیا عیب نظر آتا ہے تو ان اللہ والوں نے کہا کہ ذرا میرے قریب آؤ اور میری بات کو غور سے سنو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دو عیب ہے ایک عیب تو یہ ہے کہ جو محل تُو نے تیار کرایا ہے اس محل کو فنا ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہیں تُو نے اپنے رہنے کے لیے محل بنوایا ہے تجھ کو بھی ایک نہ ایک دن اس محل کو چھوڑنا ہے تو نہ محل ہمیشہ رہنے والا اور نہ محل کو بنوانے والا ہمیشہ رہنے والا اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اس سے ہم کو یہ سبق ملا کہ دنیا کے اندر انسان جو اللہ رب العزت کے حکموں سے ہٹ کر جو محنت کرتا ہے جو جد و جہد کرتا ہے یاد رکھیں وہ مٹ جانے والی ہے ختم ہو جانے والی ہے کام آنے والی محنت وہ ہے کہ جو انسان کو آخرت کی یاد سے غافل نہ کریں